موسیقی حضرات اب وہ شخصیت وہ نام جس کے تعلق کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایوی بھی کم پڑھے گی اور چونکہ آپ کے درمیان وہ اپنا کلام سناتے رہتے ہیں حالانکہ ان کا یہ مقام نہیں ہے عبدالعہد صاحب سے درخواست کروں گا اور ان کی ایوی شاہی ہے اس کے لیے زمانے جب سرگوشیاں کرتے ہیں تو اپنے قالب میں چھپائے ہزاروں رازوں سے بھی پردہ اٹھا لیتے ہیں مگر وہ بینہ اور دانشمن جو ان آوازوں کو سن اور سمجھ سکے اور انہیں اشعار کے قالب میں ڈھال سکے کم ہی پیدا ہوتے ہیں عبدالعہد صاحب اسی غیر معمولی کائنات کے باشندے ہیں شیر عدد، تنقید و تفسرہ اور کولم نگاری جیسی اصناف میں موصوف کا دخل غیر معمولی ہے ان کے اشعار حکمت، حصیت، رموز ذات اور اہد علمہ کا ترجمان ہوتے ہوئے بھی سلیس اور پر اثر ہیں ساز تلخ حقیقتوں کو مدحاس کی چاشنے میں ٹوگو کر پیش کرنے کا ہونت جانتے ہیں اور یہی ان کی ملک اور پیرون ملک میں بھی غیر معمولی شوہد کا راز ہے اردو شاعری کے بددتے رخ، مزاج، پریفرنسز اور سنسویالیٹریز کے وہ شاہد بھی ہیں اور اکھاس بھی ان کا مزاج اور صحت دونوں ہی نازک ہیں مگر اشعار کی پرکاری ایسی بنی ہوئی ہے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تیر کہاں کہاں پر لگا ہے یہی وہ فن ہے جو ساز صاحب کی پہچان بن گئی ہے ساز صاحب کی پہچان بن گئی ہے آسمانی عدب کے مشاہرہ ایک روایت بھی رکھتا ہے اور ایک نظر بھی رکھتا ہے روایت کیونکہ عام طور سے عیدل فیدر کے خریب یہ مشاہرہ پر مرکد ہوتا ہے اور اس میں قومی ایک جہدی کا بھی ایک پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ ہم مختلف مذہب اور مسلک کے لوگیں آتے ہیں اللہ تفریش کے مذہبوں بلد کے مشاہرے میں شریف ہوتے ہیں اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہمارے دور دراز کے ملکوں سے خیر مسلم شورہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور وہ سب پر آپ صاحب 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 میں آزئے ہیں احسر صاحب احسر صاحب میں ہمارے دیزی نے افیق پیئے ہیں ان کے بارے میں کیا بیان کروں میں یہ بہت بار ان کے بارے میں کہا ہے اخوار میں بھی لکھائے ہیں مرازل میں بھی لکھائے ہیں فون پہ بھی ان سے بات چیز ہوئی ہے کہ ان کا اعترام اور ان کا توقیر اور تحصیم میں ہمیشہ چی بردہ آرہا آدھا رہا ہوں میں ایک بات از کردوں کہ مجھے تھوڑا آلزائیمہ کا مسلہ ہے اور پارٹیزن کا بھی مسلہ ہے تو اگر میں کوئی بھول جا ہوں اور لوگزت پردہ ہوں تو تراغ گوارا ختمائیں اس لئے کہ یہاں داست میری جاں خمجو ہے بیش پر بھول جانے سے بیتہ نے کا اعتراف کر لیا رہے ہیں اتا کریں اتا کریں نہیں کہ وہ کبھی گام کرتے ہیں کبھی گام کرتے ہیں تو انٹائی شاہ تو اس لئے کہ مرازل سے ایک نظر پیش کر رہا ہوں اتا کریں لکھے رہا ہوں اس لئے کہ بھول نہیں اس لئے کہ غائب پر ایک مسلہ آئے کہ یہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا بن گیا رفیب آخر اس لئے کہ تو غائب پر ایک مسلہ میں نے شکر اس پر ایک مسلہ میں نے چھوٹا ہے ایک مسلہ میں نے نظر جانے کی تو غائب پر ایک مسلہ میں جو غائب پر ایک مسلہ کیسے آپ پر ایک مسلہ میں جانے کی چھیڑا ہو اسی شب میں تمناوں کا جادو یادا دی خیلوت قدائے ناز میں خوشبو پہولے سے سورنے لگے احساس کے بیسو دی کس نے درے دل پر صدایی لبارک اور اس صبح کا احوال ہے جلکہ روک روشن پر حسین صبح کا برتا ہو جلکہ روک روشن پر حسین صبح کا برتا ہو گلار ہتیلی پہلا دینے لگی لاؤ میں چلکہ روح روشن پر حسین صبح کا برتا ہو گلار ہتیلی پہلا دینے لگی لاؤ ذلخوں سے چلی نکھتِ وارک تک ایک راؤ پیغام لیے آئی صباح عید مبارک اور سکھیوں نے خیالوں کے حسین رنگ بھارے سکھیوں نے خیالوں کے حسین رنگ بھارے جاگے گئی خوابی جیسے جذبات کے دھارے پھوٹیوں نگاہوں سے تبسم کے پروائے ماحول ہوا نغمہ نوائید مبارک اور آخری بند ہے کہ صدقے ترے اے روحِ ادا پیکِ لطافت صدقے ترے اے روحِ ادا پیکِ لطافت راس آئے ترے حسن کو یہ کیف کی ساعت یہ تحفہِ اشار ہے نظرانہِ اُلفت اے جانِ حیاء جانِ اداعید مبارک صدقے ترے اے روحِ ادا پیکِ لطافت رہا سائے تری حسن کو یہ کیف کی ساتھ یہ توفہ اشار ہے نظران اے حلفت اے جانے اے جانے اے دا اید و بھارک اور جی بہت سے لوگ یہاں قومی یہ جہ چلے پہلو یہ ہے کہ یہاں بہت سے شورہ ملت اپنے کے مذہب ملت آئے ہوئے ہیں تو میں نے نظر میں ہندی الفاظ میں بھی استعمال حسانی سے کیا ہے جیسے سبھی نے کیا یہاں پر ملت مطلہ ہے جاگتی رات اکیلی سے لگے جاگتی رات اکیلی سے لگے زندگی ایک پہلی سے لگے جاگتی رات اکیلی سے لگے زندگی ایک پہلی سے لگے اور روپ کا رنگ محل یہ کائی روپ کا رنگ محل کی یہ کائی ایک دن سونی حویلی سے لگے اور ہم کلامی تری خوش آئے اسے شاعری تری سہیلی سے لگے ہم کلامی تری خوش آئے اسے شاعری تری سہیلی سے لگے اور کپی ہمشب میری یہ لیلی یہ فن کپی ہمشب یا یو بے کہ میری ایک عمر کی ساتھی یہ غزل میری ایک عمر کی ساتھی یہ غزل مجھ کو ہر رات نویلی سے لگے میری ایک عمر کی ساتھی یہ غزل مجھ کو ہر رات نویلی سے لگے اور رات رانی سے وہ مہکے خاموش رات رانی سے وہ مہکے خاموش مشکرا دے تو چمیلی سے لگے رات رانی سے وہ مہکے خاموش مشکرا دے تو چمیلی سے لگے اور فن کی مہکی ہوئی مہدی سے رچی فن کی مہکی ہوئی مہدی سے رچی یہ بیاض اس کی ہتھیلی سے لگے فن کی مہکی ہوئی مہدی سے رچی یہ بیاض اس کی ہتھیلی سے لگے اُس کے غلل ہے کہ نین بھری پلکوں میں جاگے تیری یاد کس آئے نین بھری پلکوں میں جاگے تیری یاد کس آئے سناٹے نے دیر تلق ماضی کی گیت سنائے اور دو صدا کا نیل گن آج اتنا دور لگے ہیں دیکھتے جائے تو شاید پر لوگ تلق لے جائے اور ہائے اس انمول گھڑی کی مائکہ نازک نشہ پہلی بار کوئی کھوازی جب اپنے سے شرمائے پہلی کھا گیا پہلی نہیں ہے ہر طرح کے بات کی جا سکتی ہے اور غزل کا یہ خاملی ہے ہر طرح کے بات کی جا سکتی ہے اور کوئل اپنی پوک میں گم ہے پھول اپنی خوشبو میں کوئل اپنی پوک میں گم ہے پھول اپنی خوشبو میں اور چندہ اپنی چندلی کا میں اپنا آپ گوائے اور شام صدیرہ دھرتی امبر ہی کو کیوں ارپن ہو چہرہ چہرہ کھلے صدیرہ انگ انگ شام آئے اور یہ مقتہ آئے سوڑ گا کہ چھتت گلا آخری شیر ہے کہ چھتت گلا سنگیت قویتہ ساگت پھول ستارے چھتت گلا سنگیت قویتہ ساگت پھول ستارے من کی ایک اکیری آگ نے کتنے دلائے من کی ایک اکیری آگ نے کتنے دلائے اسے تو آلک سے لہجے کیے مختلف انداز کا پر آیا ہے کہ راہ جہنم کے راہی ہم کرب نگر کے باشندے جس نے مرتے دیکھا سچ کو ہم اس یک کے نمائن دے اور جہنم کے راہی ہم کرب نگر کے باشندے جس نے مرتے دیکھا سچ کو ہم اس یک کے نمائن دے اور سرک سرک شمشان کا منظر دفتر دفتر کریا کرم سرک سرک شمشان کا منظر دفتر دفتر کریا کرم سرق سرق شمچاں کا منظر دختر دختر کریا کروں گھر سے نکلیں زندہ مردے گھر لوٹیں مردہ زندے سنچان کا منظر دختر دختر کریا کروں گھر سے نکلیں زندہ مردے گھر لوٹیں مردہ زندے اور ماضی فردا حال ملاکر عمر کے پیسہ ستہ سال اوجی پل پل چھائے قرار ہوا سجیوں کی قرشتیں آئندے آئندے سجیوں کی قرشتیں آئندے یہ خافیہ جوائے بہت ناسم نہیں لیکن پھر بھی لیکن پھر بھی بنا باہ باہ کاس ہے سر میں کاس ہے سر میں اب آکاش سمیشہ پھرنا مشکل ہے گلے آٹے کی دلدل میں دھسا ہوا یہ درد حیات دل سے ترازو دینے والے غم بھی کوئی متوازن دے اور کاسے سر میں اب آکاش سمیٹھے پھرنا مشکل ہے کاسے سر میں آٹے کاسے سر میں اب آکاش سمیٹھے پھرنا مشکل ہے توڑ دے یارب ذہن کی شرح یا پھر میرے دن گن دے توڑ دے میرے ذہن کی آٹے کہ راہ تلپی روشن امیر دے مضبوط ارادے ساز مکتا ہے راہ تلپی روشن امیر دے مضبوط ارادے ساز بجھ گئے سارے تابندے اور ٹوٹ گئے سب پائندے راہ تلپی روشن امیر دے مضبوط ارادے ساز بجھ گئے سارے تابندے اور ٹوٹ گئے سب پائندے شکریہ